بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو جب اس کو کھائیں گے تو بہت انجوئے کریں گے اس کے انگریڈنس میں ساتھ لکھ دوں گے تو اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں 1.5 بگز آئل کی لیے میں نے سپون اور 2 میڈیم سائز کے پیاز میں نے ریڈ استعمال کریں اور وائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو برون کریں ڈرائے مسالوں میں جو چیزیں استعمال جائیں گی وہ یہ ہیں زیرہ 2 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون دارچینی یہ 2 انچ کا ٹکڑا لیے یہ میرے پاس چھوٹے تھے یہ 2 انچ کا ٹکڑا ہے اور کارلی مرچ یہ ایک لیں گے سبزیوں میں جو میں چیزیں لوں گی وہ ہے یہ بروکلی بروکلی میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے تو ساتھ ہی مشروم اور جو سپراؤٹ ہیں وہ بھی ایک ایک بول ہیں تو جو بروکلی ہے اس کو میں بعد میں ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گی چاول 1.5 کیجی لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح واش کر کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں بھگو دوں گی پیازہ برون ہو گیا ہے آپ لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لائٹ برون رکھ رہے ہیں یا ڈارک برون جس طرح بھی ہیں تو میں نے اس کو کیا ہے تو اب اس میں سارے جائیں گے مسالے مسالے ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کروں گی مکس کر کے اس میں میں تھوڑا سا جو یہ مکس ہو جائے گا پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مسالوں کو اس طرح میں مکس کروں گی تاکہ اس کا کلر بھی آ جائے اور مسالے بھی مکس ہو جائے جب مسالے مکس ہو جائیں گے تو اس میں سبسی جو مشروب اور سپراؤٹ ہیں ان کو میں پہلے ڈالوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی بروکلی میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ وہ جلدی گل جاتی ہے تو اس کو بعد میں ڈالوں گی ان کو میں پہلے تھوڑا سا پکاؤں گی اس میں مسالے میں سارے میں اچھی طرح اس کو ہم نے بھون لینا ہے سبزیوں کو مسالے میں اچھے طریقے سے اس طرح میں نے بھون لیا ہے وہ ہاف ڈن ہو گئی ہیں گل گئی ہیں تھوڑی جب اس طرح یہ اچھی طریقے سے گل جائیں گے میں نے دو کپ آدھا کلو چاول لیے تھے تو اس میں میں پانی ڈالوں گی تھری اینڈ ہاف کپ ڈالوں گی پانی ڈبل ہوتا ہے تو لیکن میں اس میں تھری اینڈ ہاف کپ پانی ڈالوں گی کیونکہ ایک چاول میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو بھی دیئے تھے تو اب ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی مکس کر کے تو اس کو میں لٹ دے دوں گی اور جب تک اس کو اچھا سا اُبال نہیں آجاتا اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم کریں گے سٹیپ پانی کو اچھی طرح یہ دیکھیں اُبال آ گیا ہے اب اس میں جائیں گے چاول چاولوں کو اس میں میں ڈالوں گی اور اس کو مکس کر کے تو پھر میں ان کو پکنے دوں گی آپ نے چاولوں میں زیادہ چمچہ نہیں ہلانا جب آپ زیادہ چمچہ ہلائیں گے تو چاول ٹوٹ جائیں گے آپ نے ایک دو دفعہ اس طرح ہلا کے تو ان کو اس طرح کر دینا ہے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے ماشاءاللہ چاول دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں اس کا پانی جب ڈرائی ہو گیا ہے تو اب اس کے میں ڈالوں گی اوپر بروکلی بروکلی کو میں نے تھوڑا سا کر لیا ہے فرائی زیادہ نہیں اس کو کرنا لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو وہ اس میں جائے گی بروکلی اس کے میں اس طرح اوپر میں ڈال دوں گی کیونکہ میں نے اس کو نہیں ڈالا تھا وہ جلدی گال جاتی ہے تو اب اس کو میں نے دم دے دیا ہے تو بیس منٹ دم دینے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب دم کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بروکلی میں نے ڈالی تھی اور بہت اچھی خشبو بھی آ رہی ہے آپ کو بھی بنائیں اس کو بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اب اس کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کو میں ڈیش آؤٹ کر دیوں یہ ہمارا ویجیٹیبل پلاو بروکلی مشروم اور سپراؤٹ کا ریڈی ہے بہت ہی خشبودار اور بہت ہی مزے دار بنایا آپ اس کو رائتے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اگر آپ نے ڈال یا سالن بنائے لیکن میں اس کو زیادہ تر رائتے کے ساتھ استعمال کرتی ہوں تو اس میں میں نے چلی فلیکس بھی ڈالی ہوں سپائسیس آتا ہے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے سبزی کا بھی اور چاولون کا تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومٹ ضرور کیجئے گا اور جو نئے آنے والے ہیں میرے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بٹن کو دوبارہ نہ بولیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ